احسان الرحیم سٹڈرنٹس آج ہم کام کرنے لگے ہیں ایکسرسائز 1.3 نائنٹھ آرڈز کا مہت ہے امید ہے کہ آپ پچھلا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے کوشش کریں کہ ہمیں پریکٹس کرتے جائیں ساتھ ساتھ کوئسٹن نمبر ون ہے فائنڈ در ریشو ریشو ہم نے فائنڈ کرنی ہے جسے اردو میں نسبت بولتے ہیں نسبت نکالنی ہے آپ فرسٹ کونٹی ٹو دا سیکنڈ in its lowest term فرسٹ کونٹی روپیز 24 ہے سیکنڈ ہے روپیز 6 ان دونوں کی ہم نے ریشو فائنڈ کرنی ہے اور بعد میں اس کو سمپلیفائی بھی کرنا ہے یعنی کہ ان کی lowest term کے اندر چینج کرنا ہے کیسے روپیز 24 ریشو روپیز 6 اس کی کٹنگ کرنی ہے ایک جیسے ٹیبل سے 24 کو بھی اور 6 کو بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ 2 کی ٹیبل سے بھی کٹ کر لیں یعنی کہ 2-3 دا 6 2-12 دا 24 3-1 دا 3 3-4 دا 12 یہی ان کی lowest term ہے یعنی کہ جب یہ مزید آگے کسی ٹیبل سے کٹ نہ ہو تو یہی آنسر ہے آپ کا 4 ریشو 1 اس کا نیکس سیکنڈ پارٹ ہے 20 کے جی ریشو 5 کے جی اس کو کیسے کریں گے 20 کے جی ریشو 5 کے جی اب یہ دونوں 5 کے ٹیبل میں آ رہے ہیں 5-1 دا 5 5-4 دا 20 دونوں کسی بھی ایک ٹیبل میں نہیں آ رہے ہیں تو یہی آنسر ہے اس کا اس کے بعد اس کا فیفت والا پارٹ ہے باقی میں نے سلیپ کی ہیں درمیان میں سے 1500 کلومیٹر 1200 کلومیٹر ان کی ریشو لے نہیں ہے 1500 کلومیٹر 1200 کلومیٹر یہ جب بھی یاد لکھنا ہے ریشو کی دونوں طرف 0s ہو گئے وہ میشہ کٹ جائیں گے ایک جیسے 2-0 ادھر ہے 2-0 ادھر کٹ جائیں گے 15 اور 12 اب مزید دیکھنا ہے کیا یہ مزید کسی ٹیبل میں آ رہے ہیں اگر تو یہ نہیں آ رہے ہوں گے تو یہی آنسر ہے اگر یہ مزید کسی ٹیبل سے کٹ ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے سالف کرنا ہے 3-4-12 3-5-15 یہ آنسر ہے question number 1 کیا تھا find the ratio of first quantity to the second in its lowest term دو ریشوز دی گئی ہیں آپ نے دونوں کو ایک جیسے ٹیبل سے کٹ کر کے مزید ادھر تک کٹنگ کرنے ہیں جب تک دونوں ایک جیسے ٹیبل میں نہ آئیں جب کٹنگ ہو جائیں تو وہی آپ کا انسر ہے امید آپ کو یہ پہلا question ساملہ گئی ہوگی اس کے جو باقی parts ہیں وہ try کریں math ہمیشہ ہی آتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار solve کریں practice کریں اس ہی کا question number 2 ہے جس میں لکھا گیا ہے express each of the following ratios in its simplest form یعنی کہ question number 2 میں معاملہ وہی ہے لیکن term اس کی بھی دو ہیں لیکن یہ over کے اندر ہیں 2 over 5 ratio 3 over 5 اب ان کو بھی simple as form میں کرنا ہے لیکن اس کو کرنے کے سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے 2 over 5 ratio 3 over 5 ان کو پہلے simplify کرنے سے ان کو cross multiply کریں آپ 2 کو multiply کریں 5 سے اس 3 کو multiply کریں 5 سے 2 5s are 10 3 5s are 15 اب یہ question number 1 کتہ نہیں بن گیا ہے اس کو check کرنا ہے کہ یہ دونوں کس table میں آ رہے ہیں دوبارہ یہ 5 2 are 10 5 3 are 15 اب یہ مزید کسی table میں نہیں آتے تو یہ ہی answer ہے اس کا میں نے 4th والا part آگے لکھا ہے بلکل ویسے ہی آپ اس کو بھی cross multiply کریں گے 13 کو 20 سے 3 کو 40 سے 13 multiply 20 3 multiply 40 13 کو 20 سے کریں گے 13 2 are 26 0 آجے گا 3 4 are 12 پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے دونوں طرف سے 0 آپ حتم کر سکتے ہیں اگر ایک 0 ہے یہ 0 کر دیگا 26 اور 12 اب دونوں ایک جیسے table میں 12 کو 26 2 6s are 12 2 13s are 26 تو یہ ہی answer ہے اس کا next ایک part ہے 6 والا part ہے دیکھیں اس میں کیا ہے 4 over 10 ratio 20 اب اس میں دیکھیں اس کے denominator میں اوپر والی term numerator ہے اس کے denominator میں کچھ نہیں ہے یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ جس کے denominator میں کچھ نہیں ہے اس کے denominator میں 1 ہے 4 کو اس 1 سے multiply کریں گے 10 کو 20 سے 4 multiply 1 10 multiply 20 4 کو 1 سے کریں گے 4 10 کو 20 سے کریں گے 200 اب یہ 2 2s are 4 2 1s are 2 0s ایسے ہی 2 1s are 2 2 5s are 10 0 اب یہ ہمیں زید cut نہیں ہو رہے تو اس کے جو باقی part سے وہ بھی try کریں امید ہے آپ کو یہ سامنے لگی ہوگی اس کو سا سا solve کرتے جائیں کیونکہ جتنا بھی آپ کا کام ہو جائے گا اس سے آگے اسکول جب بھی انشاءاللہ کھلیں گے اس کے آگے start on ہے یہ کام آپ نے submit کرنا ہے سا سا practice کریں اللہ نکے بان